اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں تو آج ویورز میں آپ کے لئے لے آئی ہوں میری پیزا کی ریسپی بہت مزے کا بندہ ہے بہت یمی اور آپ کو بچوں کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بسکی ساوس اور اس کچی کے مرینیشن سپر فیکٹ سپر ٹیسٹی ٹھیک ہے چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن ہیم ادھر میں نے سب سے پہلے آدھا کپ گلاس گرم پانی نیم گرم پانی لیا تھا اس میں ایک چمچ جو ہے چینی ڈال دی تھی اس کے بعد وہ ٹو ٹو ٹیبل سپون میں نے ایسٹ ڈالی تھی اس کو میں نے رکھ دیا تھا تک ایون پندرہ سے بیس میرے رکھنے تاکہ وہ اس کا فارم میں آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے چار کپ میں نے میدہ لے لیا تھا چار کپ میدہ لے لیں آپ میجرمنٹ میں نے ایک کپ یوز کیا ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون سالٹ ڈال لیں ٹو ٹیبل سپون آئل کچائے گا اس میں ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کی پھر آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ہاتھوں کی مددل سے میکس کر لیں یا جس طرح سے مرضی آپ کل سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ جو اس میں رکھی ہوئی تھی یہ فارم میں آگئی تھی میں نے اس کو ڈال دیا ہے آپ یہاں پہ ضرور دیکھئے گا کہ اگر آپ کی اس ٹھیک ہوگی تو وہ فارم میں آئے گی ورنہ وہ فارم میں نہیں آئے گی تو پہلے یہ ضرور کر دی جگہ تاکہ آپ کی ڈور جو اچھی بنے پھر اس کے بعد میں نے نیم گرم پانی سے اس کو ڈوڑ دیا ہے جیسے ڈوڑناتی ہیں ویسے ہی کر لیا ہے اب اس ڈوڑ کو میں 40 سے 60 منٹ اس کو میں رکھوں گی تاکہ یہ ڈڑھڑ ہو جائے اس کے بعد میں چکن میں ڈریشن آ جاتی ہے اس میں چکن میں نے ٹوک چیسپیس لے لیے تھے ان کو کار کیا تھا اس میں 1 ٹیبل سپون اٹرکلسن پیسٹ ڈالا تھا اس کے بعد اس میں جائے گا کالے مرچ بلیک پیپر ڈالیوں میں ریڈ مرچ کسی اور مرچ کا یوز نہیں کری کیونکہ بچے بھی کھا سکتے ہیں بلیک پیپر میں ڈالی تھے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 1 ٹیسپون میں نے سالٹ ڈالی تھی یا 1 ٹیسپون ڈال دیں سالٹ آپ کی اپنے ڈیس کے حساب سے ہوگا ٹھیک ہے وہ ڈالی جیگا پھر اس کے بعد اس کو مکس کر کے مرنیشن کے لیے رکھ دیں 30 منٹ ٹھیک ہے 20-30 منٹ اس کی مرنیشن ہوگی اس کے بعد ہم ایک باک لے لیں ایک پین لے لیں اس میں 1.5 ٹیبل سپون اوائل ڈال لیں اس میں ڈال لیں جو ہم نے مرنیشن کے لیے رکھتی اس کو کوک کریں 3 منٹ تک آپ اس کو کوک کریں میڈیم فلائم پہ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے لو ہیٹ پہ دم کریوں دم والی ہیٹ پہ کوک کرنا ہے ٹھیک ہے ہماری چکن جو ناچھی طرح سے گھل بھی جائے پاکی جائے تو دس منٹ کے بعد یہ میں نے کھول کے دیکھا تھا تو اس کا پانی بھی ہشک ہو گیا تھا اور میں نے ابھی اس کے بعد دو منٹ اس کو فرائے کرنے کے بعد یہ میری چکن جو ہے ریڈی ہو گئی تھی اس میں میں نے کوئی کلر برا کوئی ہلتی برا نہیں ڈالی ہے لیکن بہت مزے کی بنی دی اس کا ٹیسٹ جو ہمیں بہت مزے کا تھا یہ چکن ریڈی ہو گئی ہے اب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں پیزا بناتے ہیں ہم ہماری ڈو بھی تتیار ہو گئی ہے میں نے تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر لیا ہے اور یہ ڈو میں نکال کے اس کو دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لوں گی ٹھیک ہے اور یہ میں اس کو تھوڑا سا کر کے دو پیڑے بناوں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک روٹی بے لوں گی آپ روٹی جو ہے بیلن سے بھی بیل سکے ہاس کی مدد سے بھی میں اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے بڑی سی روٹی بنا لی ہے اور ابھی میں نے ایک باول لے لیا تھا اس کی مدد سے میں اس کو کٹر کر رہی ہی ہوں آپ کے پاس کٹر ہے یا باول ہے کوئی بھی آپ اس اتنا شیپ کا مینی پیزا شیپ کا جو نہ لے کے اس کو کار سکتے ہیں گریز کر لیا پین میں تھوڑا سا میدہ اوپر چھڑا کر پھر اس میدے کو ایکسیسیو میدہ ہے ریموو کر دیں گے تاکہ یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کا پیزا نیچے سے لگے نہیں ٹھیک ہے اب سارے پیزا میں نے بنا لیا تھے اب اس کو میں فوکی مدد سے سراخ کر رہی ہوں تاکہ اس میں دھوا نہ جائے اور یہ پھول ہے نہیں ٹھیک ہے یہ ضروری کیجئے یہ مست ہوتا ہے پیزا جب بنائے تو آپ اس کو پرک ضرور کیجئے گا پیزا سوس میں نے لگا دی ہے پیزا سوس میرے پیپرونی پیزا جو میں نے سکھایا تھا کچھ دن پہلے وہ میری چینل پہ جا کے دیکھیں اس میں میں نے سوس بھی اسکائی تھی یہ سوس بہت مزید ہی بنتی ہے آپ یہ ضرور ٹائے کیجئے گا اور ایک دفعہ بنائیں گے تو پہ بار بار یہ ہی بنائیں گے تو ضرور ٹائے کریں پھر مجھے فیڈبیک بھی پلیز دے دیجئے گا اور اگر آپ لوگ میری چینل پہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تینکیو جزا کرلا آپ ٹاپنگ آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں میں نے پہلے پیزا سوس سپرین کی اس کے اوپر چیز رکھی اس کے اوپر چکر رکھا پھر ویجیٹیبلز میں آپ کوئی بھی ویجیٹیبل لے گئے جیسے میں نے شملا مرچ لی ہے اولیوز لی ہے گرین اولیوز سے میرے پاس وہی میں نے رکھی ہے بلیک ہوں تو وہ بہت ہی مزید کا ٹیسٹ دیتے ہیں مجھے پرسنلی بلیک بہت سامنے لیکن میرے پاس ابھی تھے نہیں لیکن اس کے ساتھ میں نے بلایا تھا اس کے ساتھ بھی اس کا اپنا ایک فلیور تھا ٹیسٹ تھا تو اس کے بعد ٹیمارٹل پسلے پسے بلسے وہ کٹ کے بیچ بلکل ریموو کر دیں چیز ڈال دیں اور اورگیلو سپرینکل بس ٹوپنگ آپ اپنی مزی سے کسی بھی چیز سے آپ جو اے نکاح سکتے ہیں تو آخر نہ چیز ڈال دی جیگا بہت تیسٹی بنتا ہے پیزا آپ ضرور ٹرائی کیجئے مجھے اپنے فیڈبیک پلیز دے دیجئے گا اپری ہیٹ آون میں نے کیا تھا پچیس میرٹ بیسے پچیس میرٹ اس کے بعد ون ایٹی ڈگری پہ پندرہ میرٹ کے لیے میں نے بیک کر دیا یہ پیزا آپ کے سامنے ہیں اور بہت جمعی بنا تھا بہت مزی کا بنا تھا انشاءاللہ امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ بھی ریس پیپ سند آئے گی ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے اپنے دباؤں میں ضرور یاد رکھی گیا شکریہ آپ کے ساتھ کے لیے میں نے کیا اللہ حافظ